اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سے یہ دنہ محمد والا علیہ و سخبہی اجمائین السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائے ہو بکل ٹھیک ہیں سب خوشی میں ہیں مزے میں ہیں اور جناب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس پڑی ہوئی تھی کچھ سبزیاں سوچا تو یہ تھے جیسے مولی وغیرہ پراتھے بناوں گی بٹ کچھ کھانا بنانے کا سوچا نہیں تھا یوزیولی میں بناتی ہوں پلان کر کے میں نے پورے ویک کا منیو پلان کیا ہوتا ہے کیونکہ میرا چینل بھی اسی طرح کے مجھے کوکنگ ہی کرنی ہے تو کیا ڈینر بنانا ہے یا پھر کیا میں نے ڈیزرٹس بنانی سب مجھے پتا ہوتا ہے ابھی کچھ ٹائم ایسا چل رہا ہے بچوں کی ویکیشن کے بعد سے نا کہ بلکل بھی میں پلان نہیں کری تو میں نے سوچا کہ چلو پراتھے تو بنیں گے بعد میں انہی کو یوز کر کے بناتے ہیں کھانا تو میں نے لیا دھنیا پدینہ دہی اور ہری مرچیں اور ان کی میں بنا رہی ہوں چٹنی اور اس سے میں آلو کا سالن بناوں گی اتنے مزے دار سالن یہ بنتا ہے نا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو گھر پہ پڑا وہ صرف آلو پڑے ہو یا آپ سوستی کا ڈھیر بنے ہو بلکل میری طرح تو پھر آپ بھی جو انہیں یہ بنا لیں بہت مزے سے ساری کھا لیں گے تو یہ اچھی طرح سے میں نے اس کی نا پیسٹ بنا لی ہے آج تو دو سبزیاں بننے جا رہی ہیں ایک آلو کی سبزی بنا رہی ہوں اور ایک مولی کی سبزی بنا رہی ہوں آلو کی اس لئے بنا رہی ہوں کہ بچے مولی کی سبزی تو بلکل بھی نہیں کھائیں گے پراتھے کھاتے ہیں پر سبزی نہیں کھائیں گے تو ابھی میں نے لیا ہے آلو کے لیے آئل اور اس میں ڈالے ہیں میں نے زیرا اور زیرا اچھے سے اس کی وہ کریکل ہو جائے تو اس کے اندر میں نے یہ ابلے وے آلو کٹے وے ڈال دی ہیں یہ میں نے بوائل کر کے رکھے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو سالن بناتے ہیں اس کا تو ان کو میں نے بس اس کا تھوڑا سا سٹر فرائی کیا ہے اور آلو کھڑے کھڑے ہیں بلکل اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں حلدی ڈالی ہے اور یہ میں نے ڈالا ہے زیرا پاوڈر اس کو ہم آدے سے ایک منٹ تک سٹر فرائی ہی کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے آلو کے اوپر مسالہ کوٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر چٹنی ڈال دیں گے تو بیسیکلی یہ پودینہ آلو ہیں یا چٹنی آلو جو بھی اس کو بول لیں اس کے اندر میں نے اب یہ ڈال دی ہے جی چٹنی وغیرہ ڈالا جائے تو اس کے بعد چولا ہلکا رکھا جاتا ہے تو میں آج سوستی کا ڈھیر بنی چیز میں نے تیز رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے لمپی سی ہو جاتی ہے چٹنی تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ میری طرح ایسے ہی بنا لیں بہت مزیدہ بنتی ہے خراب تھوڑی ہوتی ہے ریسیپی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں ہلکی پیسٹ بنائیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹھیک ہے تو پہلے آپ یہ پودینہ دھنیا اور مرچوں کی پیسٹ ڈال لیں اور لاسٹ میں آپ اس میں دہی ڈال لیں اور اس طرح سے آپ پکا لیں بہرحال میں نے چولا بہت تیز کر دیا تاکہ جو پانی چھوڑے گا دھنیا پودینہ چٹنی وہ جو کیا ہے دہی وغیرہ وہ سارا ایک ہی دفعہ ڈرائے ہو جائے اوٹی رہے میں شہزاد بھی آگئے آفیس سے اور شہزاد کہتے ہیں کیا بن رہا تو میں نے کہا آج تو سبزیاں بن رہے ہیں سبزیوں میں سبزیاں بن رہے ہیں ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں نکال کر رکھیں ہوں تھی فریڈ سے ان کو بھی سارٹ کر لوں گی واش وغیرہ کر کے رکھ لوں گی بجی ان کو میں بلک بلک سا سلائس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ان کو سکوئر چاپ کر لیں یا جس طرح سے بھی جو بھی شیپ آپ نے دینی ہے دھنیا وغیرہ بھی چاپ کر لوں گی یہ دونوں سبزی ہیں ایسی ہیں منیموم سے انگریڈینٹ کے ساتھ ہیں لیکن بہت ٹیسٹی بنتی ہیں یہ دیکھیں پانی بھی فٹا فٹ سے ایسے چار پانچ منٹ میں ڈرائے ہو گیا اور بس اسی سٹیپ پہ میں اس کا چولہ بند کر دوں گی یہ لاسٹ میں میں نے اس پہ گرم مسالہ ڈال دیا اور ہری میرچیں ڈال دوں گی کیونکہ اس سے زیادہ میں ڈرائے نہیں کروں گی پانی کیونکہ یہ ہوگا نا کہ جب ہم چولہ بند کر دیں گے بس اسی طرح آپ اس کو دہی کٹھر ڈال کے سارا بلینڈ کر کے پکا لیں بہت مزے کا بنے گا آپ ہی کہتے ہیں کہ آج ناش کو کیا ہوا ہے تو ہاں میں نے جو سستی کماری کیا اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہے تو میں آپ کو بھی چاہوں گی نا کہ جب لیزی ہوئے میں تو آپ بھی خوشی خوشی کچھ بنائیں اچھا اس میں میں ڈالا ہے آئل اس میں لال مرچے ہیں ٹوماتر ڈالے ہیں جنجر گالک ڈالا ہے اور ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے یہ مولی بنانے کے لئے میں مسالہ تیار کر رہی ہوں ٹوماتر اس میں آپ نے فریش ڈال دیں میں نے یہ فریش ٹوماتر کو پیسٹ بنایا ہوتا ہے ان کو چھلکے اتار کے نا تو ان کو بلینڈ کر کے نا پکا لیتی ہوں اور پھر ان کو کیوبز میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں اگر میں پاس کوئی ٹوماتر نہ ہوں تو پھر امرجنسی میں یہ یوز ہو جاتے ہیں اب آہستہ آہستہ کینز کا استعمال کرنا کم کیا ہوا اور ان کے چھلکے سائیڈ پر کر دیا اور یہ جو پلپ تھا وہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور بس اب میں اس کو پکنے دوں گی ٹوماتر کو اچھی طرح سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی اور دھنیا پاوڈر ساتھ میں پیپری کا پاوڈر جو ڈرائی ڈرائیڈ چیلیز تھی وہ میں نے نکال لیا ہے کہ اگر مشینیں کھانی ہوں یہ تیسٹ کرنا اور سالن تو اس کو مزا آئے کھانے کا اور اس کو مرچے نہ لگیں تو بس اس کو میں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گے آئل سیپریٹ ہو جائے گا جو کہ تھوڑا بہت ہی ڈالا ہے اندر میں ڈارٹ سیپریٹ ہو جائیں گے آئل کے ڈروپلٹس تو پھر اس کے اندر میں مولی ڈال لوں گے اور پھر ساتھ میں نمک ڈالوں گی اس ٹائم پر اور ساتھ میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے کور کر کے پکنے رکھ دوں گی اچھا اب میں نے چونکہ مولی کے سلائسز کٹے ہوئے ہیں تو میں اس کو بعد میں بنائی نہیں کروں گی بنائی کرنے سے مولی ٹوٹ جائے گی تو آپ چاہیں تو آپ اس کو چاپ کر لیں چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹ لیں اور بعد میں بے شک بنائی کر کے جیسے شلجم کو بھونتے ہیں تو اس سے بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو آپ اس کو فردر ایک سٹیپ انہانس بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئس ہے تو میری حساب میں تو میں نے جس طرح مولی کو پرفر کرنا تھا وہ یہ سٹیپ ہے مولی ہو گئی ہے ریڈی اچھا اس ٹائم پر یہ ہوگا چونکہ میں نے مولی کی بنائی نہیں کی اور اس سبزی میں بہت پانی ہوتا ہے تو مسالہ تیار کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی الگ ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ جب جس وقت مولی ڈالیں گے اس کے ساتھ آپ اس میں آدھا ٹی سپون بیسن کا بھی ڈال دینا تو جب جب مولی پکے گی تو بیسن اس کو مسالے کو ٹھک کر دے گا تو پانی کو الگ نہیں ہونے دے گا اس کو میں نے گارنیش کیا ہے دھنیا سے اور ساتھ میں پیاز ڈالے ہیں اور یہی جو ریڈ چیلیز تھی یہ میں نے اس کے اوپر گارنیش کے لئے رکھ دی ہیں یہ ہے ہماری دونوں طرح کی سبزیاں اور اگر مولی پڑی ہوئی ہے اور یوز نہیں ہو دی پہلی بات تو مولی جس گھر میں پڑی ہو وہاں پر بچتی ہے یعنی یا تو ان کے پراتے بن جاتے ہیں یا آپ پر سلاد میں کھائی جاتے ہیں لیکن اگر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دھنیا پودینہ ایکسٹرا پڑا ہوئی ہے تو یا تو آپ اس کی کیوز بنا کے فریز کر سکتے ہیں یا پھر علو میں ڈال کے تو آپ اس کا اس طرح سے چٹنی علو بنا سکتے ہیں اتنے مزیدار بن جاتے ہیں اور بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کو ایسی لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی نا کراری چٹ پٹی سی سبزی کھا رہے ہیں تو آپ یہ علو والی سبزی بھی ضرور بنانا بہت مزیدار بنے گی اور سب فٹا فٹ سے کھائیں گے اور ہاں یہ علو والی سبزی کے اوپر آپ کیا کرنا کہ اگر آپ کے پاس املی پڑی ہوئی ہے تو املی کا پانی ٹھک سی اس کے پانی نکال کے تو وہ آپ اس کے اوپر ڈال دینا گودہ نکال کے تو تھوڑا سے اس کے اوپر ڈال دینا تو وہ کھٹا کھٹا سے اس کے ساتھ مکس ہو کے کھایا جائے گا تو کیا ہی مزہ آ جائے گا باقی یہ کہ ہو سکتا ہے آج ویڈیو کی ریسیپی میں اس ڈسکرپشن باکس میں نہ دوں میں بھی شاید میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا ہو لیکن ویکنڈ تھا آدھی ویڈیو ایک دن میں وائس آور کی ہے آدھی ویڈیو ایک دن میں وائس آور کی ہے کیونکہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور شہزاد کا ہے بہتتے تو اس لئے کھانا شانا باہر کھائیں گے اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کو کیا بولتے ہیں میرا جو بلینڈر ہے اس کے آواز اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ کانوں میں چھپتی ہے اتنی زیادہ کہ ایسے سر پھٹنے لگ جاتا اس سے اکثر دونا آج شہزاد نے آواز سنی تو شہزاد بھی حران پریشان رہ گئے کہتے ہیں اس کو یوز کیوں کر رہی ہو تو بہرحال تو ہو سکتا ہے کہ میں بلینڈر وغیرہ بھی نیا لے لوں آج تو بس وہ کام کرنے کے لئے نکلنا تھے ہامی کی سٹیڈیز مطلب منڈے کو اس کا سوشل کا اگزیم ہے تو آج اس کی بھی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کل شہزاد نے اسے ایربک سن لیا تھا تو بس ایوری ویک دو دو پیپر اس کے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ اس کی تیاری کمپلیٹ ہو گئے سو ہم آج بلکل فری ہیں آج ہمیں بھاگ دور ہم نے لگائی ہوئی تھی کیونکہ برٹے کے لئے بھی آج ہی ہم نے جانا تھا کیونکہ سنڈے کو ہی شہزاد کا برٹے بن رہا تھا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ شہزاد کو لمبی زندگی صحت اور خوشیاں دیں اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھیں آمین سم آمین اب چونکہ میں کوکنگ پر زیادہ فوکس ہوتا ہے تو ولوگز اتنے نہیں بناتی ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ یہ سپیشل مومنٹس میں ضرور ریکارڈ کروں میں آپ سے نوش ولوگز پر ضرور شیئر کرلوں یا میں بھی نوش کچن روٹین پر نو آئیڈیا جو لوگ نوش ولوگز کا پوچھ رہے تھے تو میرے نوش کچن روٹین کے سیکشن میں نوش ولوگز کا لنک ہوتا ہے اور میرے ڈسکپشن باکس میں بھی نوش ولوگز کا لنک ہوتا ہے وہاں سے آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں کیونکہ اب میں زیادہ ویڈیوز اس پر نہیں اپلوڈ کرتی تو شاید وہ سرچ میں نہیں آتا ہے تو وہاں سے آپ میرے چینل پر ضرور جا سکتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ